موسیقی اسلام علیکم پروگرام سما میٹروں میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان پر زاخر ہمارے ہاں دیگر کھیلوں کی طرح کشتی رانی کو بھی پرکٹ کی طرح کوئی خاص توجہ تو حاصل نہیں ہے پھر بھی اس کھیل سے تعلق رکھنے والے شائکین اولمپک میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرنے کی تمنہ ضرور رکھتے ہیں اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے گزشتہ دینوں کوچہ میں بینل صوبائی کشتی رانی کے مقابلوں کا احتمام کیا گیا جس میں کھلاڑی محدود وسائل رکھنے کے باوجود بہتر کارکرگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں کھلاڑیوں کے سپورٹس ایونج کے لیے تیاریوں کے بارے میں آپ ضرور جانا چاہیں گے تو فورم دیکھئے سادیا جہاں کیر کی یہ رکھتے ہیں کوئٹا کے حیات دورانی وارٹر سپورٹس اکیڈمی میں زیرے تربیت کھلاڑی بے خوفی سے چپو چلاتے ہوئے کارنامے سر انجام دینے کے خواہش مند ہیں کنائنگ اینکی آکنگ فیڈریشن کے سیکٹری اور ٹرینر ہیات دورانی کھلاڑیوں کی محنت اور لگن سے ان کے اور کھیر کے مستقبل سے خاصے پور امید ہیں انٹر پرومنشل فورتھ جو انٹر پرومنشل گیمز ہے اس کے لیے ہمارے یہ بچے جو ہے ٹریننگ کر رہے ہیں میں نے بلوچستان کے جو سپورٹس منسٹر مری صاحب میرشان آواز مری ان کو ریکویسٹ کیا تھا وہ بلوچستان اولمپک ایسوسییشن کے صدر بھی ہے کہ وہ اس گیم کو اولمپک میں شامل کر کے صوبائی سطح پر جو ہے جو ابھی فورتھ پرومنشل گیمز ہوں گے اس میں اس نے انپلوٹ کر دیا ہے تجربہ کار کھلاریوں کا کہنا ہے کہ کشتیرانی پر توجہ دی جائے تو پاکستانی کھلاری اولمپک سمیت عالم مقابلوں میں نمائیہ کار کردی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں سپورٹس تو سپورٹس کی وجہ سی میں سمجھتا ہوں انسان زندہ رہتا ہے اگر سپورٹس نہ ہو ان کی زندگی میں تو ان کی زندگی میں کچھ چیز کی کمیوں ہوتی ہے سپورٹس بہت ضروری ہے سپیشلی نوجوان کے لیے کہ جو ڈرکس کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں کے پیشے ہوئے لوگ جاتے ہیں تو اس چاچھ سپورٹس کی طرف ہے ابھی توجہ توڑی نہیں جاتے تو پھر کیا کرے کون اس کے طرف آجائے آجائے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ کشتیرانی مہنگا اور بک طلب کھیل ہے خصوصی توجہ اور رہنمائی حاصل رہی تو وہ اندرون اور بیرون ملک غیر معمولی کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں محدود وسائل پر رہتے ہوئے یہ کھلاڑی پورا عظم ہے کل مقابلوں میں حصہ لے کر یہ بہترین کارکردگا مدائرہ کریں گے جسے اپنے ملک اور صوبے کا نام روشن کریں گے کامرامن امران شیخ کے ساتھ سادھی جہانگیر ساما کوئٹا